ایسی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوتا اس سے ہمارے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں اچھا آج کا یہ ٹوپک ہے تھوڑا یونیک ہے نو کہنا ہمارے ہاں جو ہے بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے ہم نو اس لیے بھی نہیں کہتے کہ لوگ نراض ہو جائیں گے کبھی کبھی کسی کو نراض بھی کلیا کریں کیونکہ بڑے لوگوں سے زیادہ تر لوگ نراض ہی ہوتے ہیں اس کی مثال ہے نا ہمارے نبی ہمارے انبیاء بڑے لوگ تھے نا یہ اور ان سے لوگ کیا رہتے تھے نراض ہیتے تھے کیوں کیونکہ یہ نو کہتے تھے ان کو نو کہنا آتا تھا ہمیں نہیں آتا ایک کہہ بات ہے نا کرنا سیکھو اچھا نا کرنا جو ہے نا وہ سیکھا جاتا ہے اس نے تو اس کو سیکھیں نو کرنا جو ہے نا وہ سیکھیں اچھا ہم نہیں کس کس کو کر سکتے ہیں ہم والدین کو بھی نو کہہ سکتے ہیں ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ والدین کو نو نہیں کہیں ان کے آگے یس کہیں تو یس صرف والدین کے آگے چپ کہیں گے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے یا ہمیں بھی ایک چیز کا حکم دے رہے ہوں گے تو ہم ان کی اطاعت کے اندر یس کہیں گے لیکن اگر وہ ہمیں اللہ کے خلاف ان شرعہ کام کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو ہم ان کو بھی نو کہیں گے اس کی مثال ہے بہترین مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو نو کہا تھا نا اپنے والد کو نو انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اپنے کاموں کو اپنے گناہوں کو اپنی ہر چیز کو بھی نو کہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ کو نو کہا جائے گا سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو نو کہوں گی نو نو رزوانہ اس ٹائم پہ یہ کام نہیں کرنا اس ٹائم پہ یہ بیہیوئر نہیں دکھانا اس ٹائم پہ یہ کام ضروری نہیں ہے بیہیوئر کو بھی نو کہا جاتا ہے اب ہمیں اپنا یہ کام چاہے کرنا ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے اچھا گھر کے کاموں کو بھی نو کہنا ہے گھر کے کاموں کو کس طرح نو کہنا ہے آپ گھر کا کام ہیں مثال کے طور پر گھر کا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کچھین میں کوئی کام کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا اب کیا کرنا ہے آپ کو اب آپ کو اپنے کام کو نو کہنا ہے فرض نماز ٹائم پر پڑھنی ہے اور سنت بھلے بات میں پڑھ لیں آپ لیکن جیسے ہی اذان ہوئی تو آپ کو اپنے کاموں کو نو کہنا ہے ہمیں شیطان کی آفز بسہ ڈالتا ہے اگر آپ کچھن میں ہوتے ہیں تو ہم سوچیں ابھی برطن بھی دھولوں ابھی سالن بھی بنا لوں چلو ہاتھوں ہاتھ روٹی بھی بنا لوں سالات بھی بنا لوں اچھا یہ پلیٹیں ہیں اس کو تلتیب سے بھی رکھ لوں مطلب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کام ہم کرتے رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم نکال دیتے ہیں نماز کا ٹائم نکال کر ہی نماز ہم پڑھتے ہیں تو نہیں ہمیں اس ٹائم پہ اپنے کاموں کو نو کہنا ہے نہیں نو کہہ کر بہار آ جائے اور پہلے آپ نماز پڑھیں نو وہ کہے گا جس کی پیورائیٹی تے ہوں گی جس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میری ترجی یہ ہے جس کی ترجی اللہ اور اس کا رسول ہوگا وہ تو نو کہنا سیکھ جائے گا لیکن جس کی ترجی دنیا ہوگی وہ نہیں وہ صرف یس یس بھی کرے گا تو آپ کی پیورائیٹی پہ کیا آگئی نماز آگئی کیونکہ آپ نے نماز کو یس کہا اور کاموں کو نو کہا ایسا جیسے ہی رمضانوں میں آپ دیکھا کریں آپ کو کہیں شام میں کوئی کہے آپ بزار چلنا ہے شام کو بزار جانا ہے تو آپ کی پیورائیٹی پہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے افتاری کا انتظام کرنا آپ کو پتہ ہیں کہ شام کو افتاری ہے آپ کو افتاری کے تیاری کرنی ہے آپ کی پیورائیٹی کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بات کہ مجھے افتاری کا انتظام کرنا ہے تو آپ فوراں نو کر دیں گے فوراں کر دیتے ہیں نو کے نہیں فوراں آپ جج کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں اور چیزوں کو بھی مینج کیا کریں کہ کس طرح لوگوں کو نو کہنا ہے کہ کونسا انسان جو ہے اس کی انٹری آپ کی زندگی میں خطرے سے خالی نہیں تو اس انسان کی جو انٹری کو لیمٹائز کریں تو یہ بھی دیکھا کریں گے کس انسان کو کتنا وقت دینا ہے اور کس سے کتنی بات کرنی ہے کس پہ کتنی صلاحیت لگانی ہے ہم تو ایسے سے انسانوں کو بھی وقت زیادہ دے دیتے ہیں جو اس وقت کے قابلی نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں نو کہنا نہیں آتا پھر کیا کرتے ہیں ہم ایسے انسان کو وقت دے رہے ہوتے ہیں اور اندر یا اندر کورڑائے ہوتے ہیں پھر اندر یا اندر ہمیں ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ٹائم کیوں دیا پھر اس کے جانے کے بعد اگر آپ اسی ٹائم پر اس کو نو کہہ دے دے تو آپ کی ساری صلاحیت بچ جاتی نا لیکن کیونکہ آپ کی پرائیٹیز ہی تی نہیں ہوتی اس لئے آپ اپنا آخرت کا نقصان بھی کرتے ہیں اب وہ تو بیمار انسان ہے وہ تو آپ کو بھی متاثر کرے گا بندہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں اس کو ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھانا پڑتا ہے قرآن کو پیرائیٹی پر رکھیں اپنی چیزیں جو ہے نا وہ تے کریں اپنی ترجیہ تے کریں کہ آپ کی پرائیٹیز میں کیا کیا چیزیں ہیں کائنات کی جو چیزیں ہیں نا ان سے لرن کرنا سیکھیں مثال کے طور پر مکھیاں اب مکھیوں کی مثال قرآن میں بہت زیادہ دی گئی ہے ایک شہد کی مکھی ہوتی اور ایک آم مکھی ہوتی ہے جو آم مکھی ہوتی ہے نا جو گندی مکھی ہوتی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ کبھی یہاں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا کبھی گندگی پہ بیٹھتی ہے کبھی فروٹ پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی بھار اگلادت پہ گھٹر پہ ہر جگہ بیٹھتی ہے کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی شہد کی مکھی کی جو ہوتی نا پیرائیٹیز تے ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف پھول پر بیٹھتی ہے اور اس کے بعد اپنے چھتے بر دونوں کی پیرائیٹیز پہ پرک ہوتا ہے تو ایسے ہی انسان بھی ہوتے ایک عام انسان ہوتے ہیں جن کی کوئی پیرائیٹیز ہی نہیں ہوتی کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا وہ کبھی یہاں آ رہے ہیں کبھی وہاں بیٹھ رہے ہیں کبھی اس سے ملنے اس سے اس کی غیبت اس سے اس کی بات لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مقصود لوگوں سے ملتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اس سے ملیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا اس ٹائم پہ ہم یہ چیز سن لیں کوئی لیکچر سن لیں قرآن پڑھ لیں کوئی چیز لرنٹ کر لیں ان کی پیورائٹس دے ہوتی ہے نا ان کی ہر چیز مقصود ہو جاتی ہے ان کو نو کہنا آتا ہے یہ کام میری نقصان دا ہے تو میں اس کو نو کہوں لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ سب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے یس کرنے والوں میں یا نو نو کرنے والوں میں مشکل کام ہے لیکن سیکھنا تو پڑے گا نا جب آپ کو نو کرنا آ جائے گا تو آپ کی بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گے آئی ہو کے آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اجازت دیکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ